غزوہِ بدر مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل وقت اور اسلام کی ایک عظیم جنگ تھی جس میں ایک ہزار کفار کا لشکر ایک طرف تھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا تو دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر جس میں بوڑے بچے نوجوان اور انساروں مہاجرین کل مل کر تین سو تیرہ مجاہدین اسلام کا علم اٹھائے ہوئے کفار سے لڑنے کے لیے تیار تھے مگر ان کی کمر پس دکھائی دیتی تھی ناظرین اکرام یہ واقعہ اسلام کی عظیم جنگ جنگِ بدر کے متعلق ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگِ بدر کے اسلامی حالات بیان کریں گے سترہ رمضان دو ہجری کو یہ جنگ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ بدر پر لڑے گئی تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور جبکہ کفار کی تعداد ایک ہزار کے قریب مسلمانوں کے جنگی سازو سمان کی یہ قلعہ تھی کہ ان کے پاس صرف آٹھ تلواریں تھی اور تعداد تین سو تیرہ تھی اور لشکرِ کفار کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس نہایت ہی بہادر جنگجو ایک سو بہترین گھوڑے سات سو اونٹ اور مختلف قسم قسم کے ہتیار مجود تھے اس جنگ میں مسلمانوں کی بیچینی اور گبراہت اس قدر بڑی کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کلمات پر دعا کی الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے تو آپ کی چادر مبارک زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکت تاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بین کلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارِ غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل بیچین ہو گیا اور آپ کی چادر مبارک زمین سے اٹھا کر آپ کے کندوں پر رکھ دی اور بڑے عدب کے ساتھ ارض کی کہ حضور اب بس کیجئے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا یہ کہہ کر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سے فارغ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرما دیا اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے جب صبح ہوئی تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کے سامنے کھڑے ہو کر ایسا بلبلہ انگیز وازو نصیحت کی کہ فوج کے دلوں میں ایسا جوش بڑھا کہ ان کا دل سمندر بن کر تفانی موجے مارنے لگا اور بشارت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقویٰ کے ساتھ میدان جنگ میں اترو گے تو یقینا اللہ تعالیٰ اسمان سے تمہارے لیے اسمانی فوج یعنی کہ فرشتے نازل فرما دے گا جو تمہیں فتح کی بشارت دیں گے جب اسلامی لشکر صبر اور تقویٰ کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے اسمان سے پانچ ہزار فرشتوں کا لشکر بھید دیا جنہوں نے میدان جنگ میں اتر کر ایسے غائبانہ حملے کیے جس میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار اور مہاجرین کا علم اٹھائے ہوئے تھے کفار نے جب اپنے سپائیوں کو قتل کرتے ہوئے اور گرفتار کرتے ہوئے دیکھا تو وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے یہاں تک کے بڑے بڑے سردار بھی جو فوج کے سپاہ سلار تھے ایک ایک کر کے سب موت کے گھاڑ اتار دئے گئے اس طرح سے اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اس طرح سے مسلمانوں میں چودہ خوش نصیب تھے جنہوں نے شہادت کا جان نوش کیا اور جو مال غنیمت کفار چھوڑ کر بھاگ گئے وہ بھی حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سور سمان تھے تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جب اے پیغمبر تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتے اتار کر ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر اور تقویٰ کرو اور کافر اسی دم پر تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد نہیں مگر اللہ سب پر غالب ہو ناظرین اکرام اس واقعے سے مسلمانوں کے لیے درس ملتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے اللہ پر صبر اور تقویٰ کیا تو اللہ نے ان کے صبر اور تقویٰ کے بدلے ان کو فتح کی خوشخبری دی اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی مشکل میں پڑ گئے تو اس کا بہترین حل اللہ پر یقین صبر اور تقویٰ ہے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو مشکلات کا سامنا اللہ تعالیٰ خود کرے گا موسیقی